بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچانک پاکستانی سیاست میں انٹری ہوئی ہے محمد علی دورانی صاحب کی جو کہ پرویز مشرف کے بھی ساتھی رہے ان کے دور میں وزیر اطلاعات رہے انہوں نے اچانک یہ جو انٹری دی ہے اس میں حیران گن طور پر ان کو بڑی آسانی سے ملوا دیا گیا ان کی ملاقات انیج کروا دی گئی شباز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں جیل میں ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہم نے دیکھا کہ پہلے جب شباز شریف صاحب نیب کی حراست میں تھے تو اچانک یہ خبر آئی کہ شباز شریف صاحب کے ساتھ نون لی کے تین رہنماؤں نے ملاقات کی ہے وہ خبر جو ہے وہ چار روز بعد آئی اور پھر اس کے بعد پانچے روز جا کر خاج آسان صاحب نے یہ اطراف کیا کہ جی بلکل ہم جا کر ملے تھے اور وہاں اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ شباز شریف صاحب کے جو سیکیورٹی کے کوئی کرنل صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ کال کی ان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کہ شباز شریف صاحب آپ کو نیب کے دفتر میں بلا رہے ہیں نیب کے جو نیب کے جو حوالات ہیں جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا وہاں پر بلا رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے جا کر ملاقات کی تو آپ یہ جو محمد علی دورانی گئے ہیں انہوں نے باہر آ کر جو باتیں کی اور جو سورسز جو چیزیں بتا رہے ہیں کچھ چیزیں انہوں نے آن ریکارڈ کی ہیں کچھ آف ریکارڈ کی ہیں لیکن وہ بہت حیران کن ہیں لیکن یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو شباز شری کیونکہ بیانی سے بغاوت کر رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشاورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شباز شریف ہمیشہ سے گوڑ کاف بیڈ کاف کھیلتے ہیں خود انٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں اور شباز شریف کو رابطوں کے لیے رکھتے ہیں شاید نون لی کو جو نظر آ رہے ہیں کہ کام بہت خراب ہو گیا ہے وہ جو ندیم عزل چندسہ والا معاملہ تھا کہ مختیارہ گل ود گئی ہے کیونکہ اب معاملہ بہت تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا ہے پیپلز پار اسٹیفے نہیں دے رہی نون لی کے اندر لوگ اسٹیفے نہیں دے رہے حالات بہت ٹاف ہیں تو شاید نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب کو یہ کہا ہو کہ اب آپ جو ہے وہ اپنے جو آپ جس طرح سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ رابطہ کریں اور کچھ معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محمد علی دورانی گئے ہیں جیل میں ملنے کے جی میں والدہ کی تازیت کے لیے گیا تھا تو سمجھ نہیں آتی کہ نہ انہوں نے نواز شریف کو کال کی نہ وہ مریم سے ملنے گئے اور شباز شریف کو جب وہ جب وہ ان کو چھوڑا گیا تھا والدہ کے جنازے کے لیے تو اس وقت بھی محمد علی دورانی جو ہے وہ ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے اور اب وہ جیل میں گئے ہیں ان کو خصوصی طور پر اجازت دی گئی ان کو آرام سے ملوایا گیا جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ حکومت شباز شریف جیسے ہائی پروفائل ملزم کو بڑے آسانی سے اس طرح سے ملنے دے رہی ہے شباز شریف صاحب نے بارحال فیصلہ سنا دیا ہے شباز شریف کہتے ہیں کہ اس طریقے نہیں دیا جائیں گے اور شباز شریف نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ضرور رکھی ہے کہ مجھے زمانت پر باہر لائے جائے اگر مجھے باہر لائے جاتا ہے تو میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ مسلم علی قنون میں شباز شریف گروپ کا دوبارہ جو کردار ہے وہ بڑھ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد علی دورانی نے اشاروں کا نام میں یہ بات بتا دی ہے کہ خاکہ تیار ہے فوج اور حکومت کے ساتھ بیکڈور رابطے ہوں گے ل لیکن شباز شریف جو شرط رکھ رہے ہیں وہ یہی رکھ رہے ہیں مسلم علی نون جو شرط رکھ رہی ہے وہ یہی رکھ رہی ہے کہ آپ جو مذاکرات ہوں گے جو بادسیت ہوگی اس کی خبر لیک نہیں کی جائے گی کیونکہ دو اہم چیزوں کی خبریں پہلے لیک ہو چکی ہیں ایک جب ایف ایٹی ایف کے معاملے پر حکومت ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی تو اس وقت انہوں نے جو نیب ترمیم کے حوالے سے مسفدہ دیا تھا کہ یہ یہ نیب کی جو شکے ہیں وہ تبدیل کر دیں وہ مسفدہ بعد ساتھ میں پبلک کر دیا گیا اب رہمین صاحب باکستان عمیلان خان صاحب بھی بار بار اپوزیشن کو تانہ دیتے ہیں کہ یہ تو این ارو مانگتے تھے یہ تو کہتے تھے کہ نیب میں یہ یہ تبدیلیاں کر دیں یہ یہ ترامیم کر دیں نیب میں قانون کو بدل دیں اور اس میں پھر بتایا گیا تھا شہداد اکبر صاحب کی جانب سے کہ کس شک کا مسلم علی نون اور پیپلز پارٹی کے کس ملزم کو فائدہ ہوگا تو دوسری جو ملاقات تھی وہ محمد زبیر صاحب کی وہ ملاقات تھی جو انہوں نے آرم کہ یہ این ارو مانگنے گئے تھے یہ مریم کے لیے ڈیل مانگنے گئے تھے یہ مریم کے لیے ڈیل مانگنے گئے تھے کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی لندن جانا چاہتی تھی لیکن ان کو لندن نہیں بیجا گیا تھا محمد زبیر جا کر اور ڈیل مانگتے رہے این ارو مانگتے رہے ریعت مانگتے رہے اور پھر وہ بھی چیزیں آن ریکارڈ جو ہے وہ ڈی آئی ایس پیار میجر جنال بابر افتخار صاحب نے کہہ دی تھی کہ جو محمد زبیر ہیں وہ مریم کے لیے مریم کی طرف سے آئے تھے مریم کے لیے ڈیل مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے فوج کو کہ آپ عدالتی کیسز جو ہیں ان کو مینیج کریں اور مریم کا نام ہی سے نکلوائیں اور مریم کو بینون ملک جانے دیں تو اب وہ یہ کہتے ہیں محمد علی دورانی کہ جو ٹریک ٹو ڈیالوگ جو انہوں نے جس کو نام دی ہے ٹریک ٹو ڈیالوگ کا اس میں جو سب سے بڑی شرط رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے ان مذاکرات کی خبر باہر نہیں آئیں گی وہ کسی کو بتایا نہیں جائے گا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے البتہ اس میں ظاہر ہے نیب کے حوالے سے ریعتیں مانگی جائیں گی نولی کے حوالے سے ریعتیں مانگ جائیں گی جو ان کے کیسز ہیں خاص طور پر نوازشریف کے حوالے سے ساری چیزیں کی جائیں گی تو یہ کچھ ڈیولکمنٹس بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ بہت سی امپورٹنٹ ملاقاتیں پچھلے جو بہتر گھنٹے گزریں اس میں بہت بہت ساری امپورٹنٹ جو ہیں وہ ڈیولکمنٹس ہوئی ہیں لیکن شباز شریف جو ہیں اس وقت وہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور معاملات کو بہتری کے طرف لے کر جائیں کیونکہ ان کے جو اپنے کیسز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں دستاویزی ثبوت موجود ہیں حمزہ شباز کا جو سپریم کورٹ میں کیس آیا تو وہاں پر سپریم کورٹ نے بہت امپورٹنٹ سوالات پوچھے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے کونٹس میں جو ٹیٹیز آ رہی تھیں جو پیسے آ رہے تھے جو آپ کے احساس جدادیں پڑ گئی ہیں تو اس کا کسی نے تو جواب دینا ہے تو آپ اس کا کس طرح سے جواب دیں گے آپ اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے اب مسئلہ یہ ہے شباز شریف کے پاس حمزہ شباز کے پاس اس لیے اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا رہا ہے کہ دستاویزی شبایت موجود ہیں یعنی میں اگر ہوں میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں میں وہ پیسے نکلوا رہا ہوں تو میں کل کو کیسے مکر سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے پھر نون لگ میں جن کو انہوں نے عودے دیے ان سے ان کے پارٹی اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے اور پارٹی اکاؤنٹ سے پھر حمزہ شباز کی اکاؤنٹ میں شفٹ ہو رہے تھے اور بلکل وہی ایک سارا کھیل تھا فیک اکاؤنٹ کا جو کہ آصفلی زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹ کے معاملے میں کھیلا گیا ایک اکاؤنٹ میں آیا ہے ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں اور الٹی میٹلی وہاں پر عدیف ریال تالپور کے اکاؤنٹ چاہتے ہیں کیونکہ صیفوں کے معاملے پر کافی گھڑ بڑ ہو چکی ہے ان کے اپنے لوگی صیفے نہیں دینا چاہتے تو اب وہ فیس سیبنگ چاہتے ہیں کہ وہ ڈال دیں یہ پیر پکارا پر یا فنکشنل لیگ پر یا کسی اور پر کہ جی ہم دے صیفے دینے چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہمیں اس صیفے نہیں دینے دیا یہ کہتا ہے کہ نہیں دینے چاہیے اور انہوں نے ہمیں اس بات کا قائل کر لیا ہے ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ نئی مسلم لیگی بات ہوئی یہ بھی شباز شریف کو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ ایک دعوت دی ہو کہ آپ اگر نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایک نئی مسلم لیگ بناتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال شباز شریف یہ بات مانیں گے یہ بات ضرور ہے کہ شباز شریف مریم کے اس بیانی کے ساتھ نہیں ہے کہ فوج پر حملے کیا جائیں نہ ہی وہ پی ڈی ایم کے اس بیانی کے ساتھ ہیں کہ اسطیفے دیا جائیں نہ ہی وہ مولانا فضل غرمان کے ساتھ تفاق کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف تو چاہتے تھے کہ اسطیفے جو ہیں وہ مولانا فضل غرمان کے حوالے کر دیا جائیں لیکن اسطیفوں کے معاملے پر جو پی ڈی اے یہ پی بلز پارٹی تھی انہوں نے کہا نہیں جی اپنے اپنے پارٹی سربرہان کے پاس اسطیفے جمع کرا جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آپ پارٹی سربرہان نے اکتیس دسمبر تک اسطیفے جمع کرنے ہیں یکم جنوری کو انہوں نے پھر اس کے بعد اگلا لاحے ملک اعلان کرنا ہے لیکن ابھی تک مجیسرہ نولی کے اور بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسطیفے دینے کا اور یہ امپورٹنٹ بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ شباز شریف چاہتے ہیں کہ پانچ سال اس کو امنان خان کو مکملت کرنے دی جائے امنان خان کو پانچ سال حکومت کرنے دی جائے اور اپوزیشن اپنا کردار ضرور ادا کرے لیکن حکومت کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ ایسا سٹپ نہ اٹھائے جائے کہ پاکستان میں عدم استحقام ہو لیکن شباز شریف جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ جو وہ شرط رکھ رہے ہیں کہ زمانت کرائے جائے مجھے باہر لائے جائے پھر میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کروں گا لیکن میں ابھی ساتھ ایک چیز دیکھ لیتا ہوں کہ یہ پچھلے دس گیارہ گھنٹوں سے خبریں چل رہی ہیں تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مریم صاحبہ نے ان خبروں کی کوئی تردید کی ہے یا نہیں کی یا وہ مکمل طور پر خموش ہیں اگر وہ خموش ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کی مشاورت سے مریم صاحبہ کی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کو بھی انتازہ ہو گیا ہے کہ ان کے چچا اب ان کے اس بیانی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ابھی جو میں ان کا ٹویٹر دیکھ رہا ہوں وہ تین گھنٹے پہلے کی ایک ٹویٹ ہے جو ان کے لیے ہے اپنا مزرعباد صاحب کی اہلیہ کی وفات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کریں آپ سب لوگ بھی ان کی اہلیہ کے لیے ضرور دعائے مغفرت کیجئے گا جو مزرعباد صاحب جو رپورٹ کارڈ میں بھی ہوتے ہیں جیو کے پروگرام میں اور کولم بھی لکھتے ہیں جنگ اخبار میں اس کے بعد انہوں نے چار گھنٹے پہلے ایک ہے جو امنانخن کا بیان ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد اپنی موت آپ مر گیا اسطیفے دینے والے اسطیفوں سے بھاگ رہے ہیں تو مریم کہتی ہے یہ طفل تسلیہ ہیں اس کے بعد انہوں نے اور امنانخن پر تنقید کی ہوئی ہے اور پھر کچھ اور ٹویٹس ہیں بارحل محمد علی دورانی صاحب کی شباز شریف سے ملاقات کے معاملے پر مریم صاحبہ کی کوئی ٹویٹ نہیں ہے وہ مکمل طور پر خموش ہیں وہ جو محمد علی شباز شریف ہیں وہ اسطیفے نہیں دینا چاہتے شباز شریف جو فوج سے جو ایک تصادم ہے وہ نہیں چاہتے شباز شریف مریم اور نواز شریف کے بیانی کے ساتھ نہیں ہیں یہ محمد علی دورانی صاحب نے جو باتیں کی اور فوج سے وہ مذاقرات کو اتیار ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاقرات ٹریک ٹو ڈائلاغ ہونا چاہیے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ دیکھیں اجمل جامی صاحب اور ان کے پرگرام میں مجیب روان محمد علی دورانی نے پریس کانفرنس کی میڈیا پر مسلسل یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس حوالے سے مریم مکمل طور پر خموش ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ابھی تک یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مریم جو ہیں وہ مریم اور نواز شریف نے دونوں نے خود کہا ہے شباز شریف کو کہ ٹھیک ہے آپ رابطے شابتے کریں اور پارٹی اگر کچھ بچتا ہے تو بچانے کی کوشش کریں یا پھر یہ ہے کہ شباز شریف بغاوت کر چکے ہیں اس بیانی کے ساتھ نواز شریف اور مریم کے یہ دونوں میں سے کیا چیز اصل ہے یہ کہنا کا قبل از وقت ہے اس حوالے سے کوئی ہمیں کہیں سے نہیں پتا چل سکا کہ اصل صورت کیا ہے لیکن خبر بالا یہی ہے کہ شباز شریف نے کہہ دیا ہے نہ تو دھرنا ہوگا نہ استیفے ہوں گے نہ فوش تصادم ہوگا نہ ٹکراؤ ہوگا مجھے زمانہ دے دیں تو میں کردار ادا کروں گا اور وہ اس وقت مریم اور نواز شریف کی پالیسی سے کھلے عام اختلاف کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے یہ کچھ تفصیلات تھیں ایک ٹوڈیوز میں دیگر رشتوں پر بات کریں گے مجھے اپنی دعوم بھی یاد رکھیں لگ دیم ہم سب کا حمین حسرو اللہ حافظ